پہلا ریاکشن آجاتا ہے ریاکشن بیٹھ میٹل ریاکشن بیٹھ میٹل ٹھیک ہے ایم اے ٹی اے اگر میٹلز کے ساتھ جو بھی ایر آئے ہمارے پاس ہیلو ایلکینز اور ہیرو ایرینز ہیں وہ ریاکٹ کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں تو ایک میں نورمل سا میٹل لے لیتا ہوں جو کہ میں بار بار یوز کروں گا این اے ٹھیک ہے تو یہ یہاں ایک بہت زیادہ ایمپورڈن ریاکشن آتی ہے جسے ورز ریاکشن و ایو آر ٹی زی ورز ایف آئی ڈول ٹی آئی کیو فٹک ریاکشن یہ پہلا ریاکشن آجاتا ہے وہ بہت ایمپورڈنٹ ہے ورز فٹک ریاکشن بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہے ایز یہ ایک نیمنگ ریاکشن ہے ایک قرن یہ بن جاتا ہے دوسرا یہ مطلب ایک تائز کی کیمیکل ریاکشن بیسٹ کیمیکل ریاکشن آتی ہے میٹلز کے کیس کے لیے کس کے ہیلو ایرینز کے لیے تو یہ بھی دوسرا ریاکشن ہے جو کی دو کارن ہے جس کو کافی فیمز بناتا ہے تو ہم ایک ہیلو ایرینز بنا لیتے ہیں جیسے کہ میں ایک سیل کے کیس کے لیے بنا لیتا ہوں یہ ہمیں صاحب کلورین اور برومین کے دونوں کے لیے کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے تو ایکس لکھے دیتا ہوں ایکس اور فردر میں کیا یوز کرتا ہوں این اے یوز کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریاکشن کسی اور کس کے ساتھ الکائل ہلائیڈ کے ساتھ کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا الکائل ہلائیڈ میں لیتا ہوں میں کیا لے لیتا ہوں ایک آسان سے الکائل ہلائیڈ ایکس سی اچھتھری لے لیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ریاکشن کرے گا کس طرح سے ریاکشن کرے گا یہ تھوڑا سا میرا سندر نہیں دیکھ رہا ہے اس کو یہاں دے دوں تو یہ کیا ایسے یہ کچھ اس طرح سے اتنے میں ریاکسن ہو جائے گی اتنی ساری چیزیں ہٹ جائیں گی اور بانکی جو دو بچی چیزیں جو باکس کے باہر میں نے رکھا وہ دونوں چیزیں جڑ جائیں گی تو یہ ریاکسن کچھ اس طرح کی ریاکسن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا بنا جاتا ہے NAX ٹھیک ہے NAX اور اس ریاکسن کو اگر بیلنس کروگے تو اپنے 2NA لے لو تو یہاں پاس کیا جائے گا 2NAX اب بیلنس ہوا چھتا تو یہ آ جائے گا اپنا ورز فٹنگ ریاکسن نیشت آتا ہے اسی طرح سے سیم تو سیم اور ریاکسن ہے جسے کو ورز نے ہی دیا تھا اس کا نام ہے فٹک ریاکسن فٹک ریاکسن فٹک ریاکسن فٹک ریاکسن سیم تو سیم پروسیزر ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سیم اور سیم اس میں ہم کیا کریں گے بنزین لیں گے اس کے ساتھ ریاکسن کریں گے 2NA بھی لیں گے ریاکسن بھی میٹل پٹ رہے ہیں تو 2NA بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں چینجز کر دیں گے X بھی لیں گے بٹ یہاں بھی کیا لے لیں گے بنزین لے لیں گے ٹھیک ہے ایک ہیلو ایرینز یہاں بھی لے لیں گے اب دو دو ہیلو ایرینز تو کیا بنے گا تو دو دو ہیلو ایرینز تو کچھ نہیں یہ دونوں چیزیں پھر سے اسی ٹائک کی ریاکسن ہو جائے گی اور یہ دو دو ہیلو ایرینز مطلب دو دو بنزین ایک ساتھ جھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے دو دو ہیلو ایرینز ایک ساتھ جھوڑ جائیں گے اور کیا بنا لیں گی یہ اپنے پاس بنا لیں گی ڈائے فینائل ٹھیک ہے کیا بولا جاتا ہے اسے ڈائے فینائل ڈائے فینائل کلیٹ کر لیں گے اور اس کا تمہارے نام معلوم ہے کیا نام ہے میتھائیل میتھائیل بنزین یا پھر کیا بول سکتے ہیں میتھائیل میتھائیل بنزین بھی بول سکتے ہو بی ای این زڈ ای این بنزین ٹھیک ہے اور کومن اس کی جگہ وان میتھائیل بنزین بھی لکھ سکتے ہو کئی بھوکس میں وان میتھائیل بنزین بھی لکھا رہتا ہے تو exact لکھنا چاہتے ہو وان میتھائیل بنزین بھی لکھ سکتے ہو یا پھر وان کو ہم جنرلی سو نہیں کر سکتے ہیں سو نہیں کرتے ہیں تو اس لئے آپ میتھائیل بنزین بھی لکھ سکتے ہو کوئی رسٹکشن نہیں آگے تو نیسٹ ریاکشن لکھو نیسٹ ریاکشن آ جاتا ہے ہمارا ورز فٹنگ ریاکشن آلز مینس ریاکشن ٹھیک ہے آلز مینس ریاکشن آلز مینس ریاکشن بھی ایک دم سیم ٹو سیم ریاکشن ہے کوئی بھی میں اس کو کراؤں بنا نہیں ہے تو ہم برک مال لینا یہاں پاس ایکس ہے کلورین اور فلورین کے لئے دونوں کے لئے زیادہ سکتے ہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ایسے پلورین اور آئیوڈین کے لئے یہ ریاکشن کی جا فکتی ہے اس میں بھی کوئی سک نہیں ہے اس کی ریاکشن اگر میں x کس کے ساتھ کرا دوں ایک آل مینس ریاکشن میں ہم جنرلی دو جیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے ورز فٹنگ اور فٹنگ ریاکشن میں استعمال کیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں cu اور d کا استعمال کرتے ہیں یعنی کواپر اور ڈیٹوریم کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی same to same ہمیں کیا دے دیتا ہے اس طرح سے ایک CH3 دے دیتا ہے ٹھیک ہے کاؤپر کے جگہ جیسے ہم نے وہاں سوڈیم استعمال کیا تھا سوڈیم کی جگہ ہم سیپ ور سیپ یہاں کاؤپر استعمال کرتے ہیں تو ایک چیز یہ مل جاتا ہے اور دوسرا چیز یہاں پاس دوسری reaction بھی کروگے ٹھیک ہے اگر ڈائیکٹ ہو کہ اسی طرح سے ایک اور پروڈکٹ لے کے چلوگے اس طرح سے اب اس کو یوز کروگے اور اس کے ساتھ ایکس یہ بھی یوز کروگے تو یہ کیا دے دے گا ایک ڈائی فینائل بھی دے دے گا تو دونوں reaction same to same ہے اس کا کر کے مجھے ایمیل کر دینا کر سکتے ہو مجھے ایمیل یا پھر میرے فیس بک پیج پہ بھی ٹیگ کر سکتے ہو فیس بک پیج کا نام کیا ہے add the rate jp world classes تو چلیئے اگر بڑھتے ہیں یہ ہو گیا all's man's reaction کوئی problem ہوگی تو next کریں گے ہم چلو تو next آتا ہے ہمارا جو بھی nucleophilic substitution reaction کچھ گینے چنے hello aliens so کرتے ہیں تو اس سارے کے سارے nucleophilic substitution reaction کر لیتے ہیں n u c l e o p h y l i c p h y l i c philic reaction ٹھیک ہے کچھ بھی جو بھی so کرتے تو تھوڑے بہت ہی so کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے قارن بھی پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کلے ہی پڑھے تھے پڑھے تھے تو اس کی reaction میں x کے ساتھ کرا دوں اب اس کے 3-4 reaction آئے دیں گے تو سارے کے ایک ساتھ لے لیتے ہیں بار بار ایک ہی reaction کو کیا repeat کریں گے اس طرح سے جو بھی reactions آئیں گے چلو تو پہلی reaction آ جائے گا n a o h کے ساتھ n a o h n a o h ٹھیک ہے n a o h اور کیا لے لیں گے یہ یہاں reaction کرنے کے لیے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں ایکسٹرنل فیکٹرز اپلائی کرنا پڑے گے کیونکہ نیگیٹیب نیگیٹیب کے ساتھ react کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک تو n a o h as a dehyde ہمیں ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرح استعمال کرتے ہیں اور 300 300 سے لے کر کے 200 ڈگیری پیر sorry 300 سے لے کر کے 200 ڈگیری کیا لے کے چلتے ہیں ٹیمپریچر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چلو اور کچھ amount of pressure بھی apply کرتے ہیں pressure بھی use کرتے ہیں تو چلو pressure کی بات اتنا نہیں ہے پر temperature as exact ہی لگنا تو یہ کیا بناتا ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا x کو ڈگیری اپور کے o h لگا جاتا ہے ٹھیک اب اس کے بعد اگر اپنے پاس کیا ہے n a c n ہے ٹھیک ہے n a c n ہے دونوں چیزیں use ہو جائیں گی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا یا پھر c u c n بھی ہے تو کوئی بات نہیں تو یہ کیا بنا لے گا اپنے پاس کچھ اس طرح کا x remove ہو جائے گا یہاں سے یہاں پاس c n آ کے جوڑ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو c u تھا وہ x کے ساتھ جوڑ کے کیا بنا لے گا c u x کرانی پڑے گی تمہیں ابھی جیسٹ کرنے کے بعد یہ ٹھک کر دوں گا ٹھیک تو اسی کے relation میں آپ کر لینا یہ ہو گیا o h c n کے ساتھ ہو گیا so n n h3 کر لیتے ٹھیک n ns3 b n h3 کر لیتے تو ایک یہ بھی reaction ہو جائے گی ns3 کریں گے same to same یہاں کا رکھنا 200 200 degree centigrade لینا پڑتا ہے اور یہ اس میں اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے پاس یہاں n h2 مل جاتا ہے اور یہاں سے 1 hydrogen نکلتا ہے اور اس کا x سے جوڑ کر کے یہ کیا بنا لیتا ہے h x بنا لیتا ہے یعنی hello j ایسے ٹھیک آخری ایک اور reaction بچی ہے ساری کی ساری ہو گئی اب اس میں سے کوئی چھوڑ گئی ہو تو جرور comment کر بسان ہو گیا اب ایک ایک mechanism کرو چلو کرتے ہیں کسی کا بھی mechanism اٹھاؤ کوئی جو رتنی ہے پہلے کرو دوسرا کرو تیسرا کون سا کرتے ہیں کوئی سا بھی کرو سب میں same to same مائے گا چلو آخری بھالا کرتے ہیں آخری بھالا کرو یا بھالا کرو سب ایک ہی type mechanism solve ہوگا تو سب سے پہلے یہ اس طرح کا reaction ہے اور x x x ns3 nha3 ہم نے use کیا اور یہ اپنے پاس اس طرح کا کوئی product اپنے پاس nha2 اور hx ملیا اب اس کا mechaniz کرتے ہیں mechaniz mhc mechaniz mechaniz کرو گے تو سب سے پہلے یہ پہلا step میں یہ breakdown کرے گا reactant ہمیشہ breakdown کرتے ہیں تو 1 h h2 یہاں اور 1 h یہاں تو یہ اور یہ بھی اس ٹوٹے گا nitrogen زیادہ electron negative تو border electron کو اپنی طرف کھین چلے گا اور یہ کیا بنا لے گا ہمارا nha2 minus اور h plus بنا لے گا ٹھیک ہے nha2 minus اور h plus بنا لے گا ٹھیک ہے next next step میں ہمارے پاس جو بھی h ہے یہاں پاس h plus science اگر بن گیا تو وہی reaction میں participate کرے گا h plus science co as a participation next process h plus science participation ملے جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا x اب یہاں پاس x اور یہاں پاس h plus بنا ہے تو یہ x اور h اس کو یہاں لگ دوں کیا چلو تو یہاں پاس x زیادہ electron negative ہے کس کے carbon کے مقابلے تو یہ اپنے bondary electron کی در سائد خیچ لے گا اس کے اوپر چڑھے گا negative ہو رہا ہے یہاں sn1 reaction follow ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ hx بن جائے گا اب نیس reaction ہمارا بنجین ہمارے پاس ہے یہ بنجین suitable بنجین ہے تیسرا reaction ہو جائے گا اس کے اوپر کون سا charge ہے negative charge میں یہاں اوپر لگا تھا اس کو نیچے consider پہ لیوں ٹھیک نا میرے پہ جگہ نہیں تھی چلو تو یہ یہاں پاس کیا nh2 nh2 negative اور اس کے پاس بھی nh2 یہاں positive آئے گا یہ positive یہ negative تو یہ اس کے اوپر attack کر دے گا اور یہ finally ہمارے پاس کچھ اس طرح کا product مل جائے گا complete چلو تو یہ آ جائے گا final equation کر لوگے تو ایک اس کا screen shot ہو جائے اور just آگے بڑھتے ہیں next چلو یہ ہو گیا اب start کرتے ہیں finally آج کا آخری topic اس chapter کا بھی آخری topic ہوگا اس کے بعد ہم question solve کریں گے electrophilic substitution reaction یہ ہو جائے گا اپنا آخری یہاں تک clear ہے جو بھی comment کر سکتے ہو بس یہ آپ comment کر رہا میرے اوپر depend کرتے ہیں کہ comment آپ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ہو اگر میں comment box disable کر دوں تو start کرتے ہیں next آخری electrophilic substitution reaction electrophilic substitution reaction electrophilic substitution reaction ایسی reactions جہاں پاس positive charge سب سے پہلے attack مارے گا اسے بولا جاتا electrophilic substitution reaction یا پھر یہاں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ایسا product جس کے پاس جو کی ایسا product ہو جو کی negative charge کا بھوکہ اور negative charge کا بھوکہ کون سا product ہوتا ہے positive charge والا ہی product negative charge کا بھوکہ ہو سکتے ہو ہو سکتے na plus کا کوئی metal ہو ہو سکتے ہے potassium plus کا کوئی metal ہو ہو سکتے f plus 2 ہو ہو plus 3 ہو کچھ بھی ہو سکتے اب اپنے کو consider نہیں کریں گے کوئی چیزیں ٹھیک ہے تو ہو جائے گا اب وہاں پاس جو reaction کرے گا اسے بولا جاتا ہے electrophilic substitution reaction start کرتے ہیں electrophilic substitution reaction mainly hello airings 2 ISO کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پاس کوئی چیزیں as کھٹتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے سب ایک displacement ہوتا ہے مطلب adding adding جو چیزیں پہلے سے جڑی ہوئی ہیں وہ جڑی ہی رہیں گے سب اس میں ایک نیا چیز جو جائے گا یہاں دھٹنے وٹنے والا case نہیں رہتا یہ سب سے آسان reaction مانی جاتی ہے تو اس کو یاد کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے جیسے مان لیتا ہوں یہاں پاس x ہے اب میں پہلا reaction لکھ لو halogenation halogenation reaction halogenation reaction کون سا reaction ہے جس میں ہم halogen add normal reaction تو مان لیتا ہوں میں x x x x x x x can be x can be chlorine ہو سکتا chlorine ہو سکتا ہے تو وہی لینا بار بار اپنے دماغ سے جیاد مد consider کرنا اگر case آ گیا کہ chlorine لینا یا bromine لینا اگر case آ گیا کہ fluorine کا use کرنا کیا ہم اس reaction میں use کر سکتے ہیں جی ہا use کر سکتے ہو but in necessary چیزوں کے لیے fluorine اور iodine کا use مت کرنا بھائی لو ٹھیک ہے کیونکہ وہ کئی reactions میں ہو سکتا ہے سامنے والے کو interrupt type لگے اس لیے اس کا use مت کرنا اگر جڑت پڑتی ہے تو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلو تو x2 یہ سارے سے آگیا تو یہ کیا بن جائے گا اپنے پاس x اور x x ہوگی کوئی بدانے جوہتے نہیں ہے ٹھیک ہے free radical mechanism سے x کا free radical دوسرا x کا free radical اور x کا free radical یہ پاس جوڑ جائے گا ٹھیک ہے اور x ڈس کے ساتھ ایک para product ملے گا اور same to same ایک اسی طرح سے اور ملے گا دوسرا ortho کا ایک product ملے گا ہر بار ortho para ortho para ortho para ortho para ortho and para directing op directive groups ہوتے ہیں ھیک ہے hello alkins kia op directive یعنی یا para formation کریں یا ortho formation کریں یہ دھیان رکھو ortho para یہ formation چلو تو سب سے کیا formation ہونے کی chances رہتے ہیں اگر میں بولوں 60% میں بولوں گا اور 40% ہی بولوں گا ایسے اگر میں normal بولا جائے میرے سے کون تو سب سے زیادہ para formation ہوتا ہے پھر ortho formation ہوتا ہے کس currency symmetry currency stability کو maintain کرنے کے لیے ortho para product زیادہ formation ہوتا ortho کے مقاللت یہ ہو گیا رب کر دوں اس کو چلو next is next process کے آگر ہمارے پاس کوئی HNO3 ٹھیک ہے HNO3 لے رہے ہو تو ایک بات ہمیسے دھیان رکھنا اس کے ساتھ ہم H2SO4 بھی لیں گے ایسا کیوں لیا جاتا ہے یہ بھی کوششن آتا ہے دیکھو ایسا جب بھی nitration process ہوگا تو ہم normal nitric acid سب کا استعمال نہیں کر سکتے ہم اس nitric acid کے ساتھ H2SO4 یعنی sulfuric acid کبھی استعمال کرنا پڑے گا کتنا 3 ratio 1 میں ایسا کیوں کیوں کیونکہ یہ stability کو maintain کرنے کے لئے استعمال کے آتا ہے normal HNO3 ایسا reaction اور para product نہیں دیتا ہے اسی لئے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے مجبور ان برز تو چلو یہ کیا بنا لے گا catalyst کی طرح مط بولو ایسا reaction intermediate کی طرح سمال ہو رہے چلو تو یہ کیا x اور یہاں پاس n o 2 نکل جائے گا تو n o 2 ایک یہاں بن جائے جوڑے پیرا پہ x اور n o 2 یہاں بن ہوں گیا اب اسی کے بعد ایک sulfonation میں چلتے ہیں اسی کے ساتھ ڈائرک اگر sulfuric acid کے ساتھ reaction کر دیا جائے تو sulphonation 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 same to same کوئی دکت نہیں ہم ساری چیز same to same لیں گے sulfonation میں c4 c h2 so 4 کا استعمال کریں گے اور یہاں پاس پہلے سے ہی تنا جات reactive ہے کیونک کسی کے ساتھ بھی reaction کر سکتی ہے ٹھیک ہے چلو تو یہ آ جائے گا اپنے پاس یہاں x اور یہاں پاس h یہاں سے ایک remove کر دو تو کیا بنے گا s o 4 h ٹھیک ہے تھوڑی یہ سے گلتی ہوگئی ہے ایک جب ہم remove کرتے ہیں یہ ہو جائے گا x اور ایک پیرا کے لئے بن جائے گا تو s o 3 اچھ یہاں بھی ہو گیا چلو اس کے screen shot لے سارے سارے چیزیں اور پیرا اور پیرا اور پیرا یہاں بنے گا میٹا کا کوئی کیس نہیں تو یہ ہو گیا drop کرے دے رہا ہوں next reaction next reaction اس میں آ جائے گی اپنا فریڈل craft alkylation reaction اور فریڈل craft acylation reaction دو آخری reaction پہلا reaction لکھو فریڈل craft alkylation reaction reaction فریڈل craft alkylation reaction کس کی presence میں کیا جاتا ہے لویس acid کا استعمال کر کر جاتا ہے normal لویس acid کا استعمال کر تے ہم فریڈل craft alkylation reaction تو generally میں ایک لویس acid لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو ایک hello air rinse bنا دیتے ہیں اب اس کا لویس acid کے ساتھ مطلب r x x x can be chlorine fluorine ھ ہو سکتا bromine ہو سکتا ہے تو اس کا استعمال کرتے اور یہ further ہمیں کیا دے دیتا ہے اس طرح سے x یہاں پاس سے اور carbon intermediate یہاں پاس بنے گا تو ہمیں سا بھول جاؤ ساری چیزیں x کو بھول جاؤ میرے کو کوئی جورت نہیں x کو ہٹا دو اور یہاں پاس r ڈیس جھوڑی جائے گا سی بھول سی ٹھیک ڈیس کاربان intermediate بن گیا تو ہمیں سا وہی product formation کرے گا بھانگ کی جائے بھانگ میں ٹھیک ہے چلو یہاں پاس اسی طرح سے ایک پیرا کے لئے بھی بنے گا تو یہاں r ڈیس اب اس کا mechanism کیسے ہوتا یہ بھی سنوگی کیا چلو x میں یہ break کس کے طرف کرے گا یہ تو carbon ہے دوسرا کیا ہے یہ ہیلوجن ہے ہمیں ہیلوجن کی طرف جائے گا یہ اپنے کو confirm ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس r positive r positive x negative بن جائے x negative product بن جائے گا اب دیکھو یہاں پاس اس جو بھی اپنے پاس more in nature رہے گا مطلب electron negative جاد ہے تو اس کو بھی دیتے ہیں ڈھیک یہاں پیرا کے پاس ایک hydrogen ہوگا یہ اس کو اپنی طرف کھچ لے گا اس کے اوپر positive charge negative positive negative اور اس کے اوپر attack کر کے ایک ڈھوک carbon intermediate بنا دے گا x اور یہاں پاس negative charge ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ x بنا کے نکل گیا اب آخری میں ایک اور جو آخری چیزیں بچی ہیں اس کو بھی یہ نیچے میں کر دیتا ہوں تو یہ جو اپنے پاس بچا ہے یہ اس طرح سے x اور یہاں پاس negative charge یہ جڑ جائے گا اس کے ساتھ r positive کے ساتھ positive negative یہاں attack کر کے یہ آپ کے پاس ایک کے sorry para کے لیے product complete complete ہے ایسی reaction same to same similar reaction ortho condition کے لیے ہوگی تو ایک اس کے screen saw لے complete شیئر لے آگے بڑھتے ہیں آخری reaction fritter carp alkylation reaction fritter carp alkylation reaction بھی same to same کوئی changes نہیں ساری ساری changes رہیں گی بس یہاں کمیٹا دیتا r cox کا استعمال کرتے ہیں r cox کا استعمال کیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں سیم رہیں گی mechanism یہاں pc respect میں کر لینا جیسا میں کیا ہوں same to same کوئی دکھت نہیں positive negative جیسے cut ہوتا ویسی اور جیسا میں نے step by reaction کیا ویسی تو یہاں پاس r cox میں x ہٹ جائے اور یہاں پاس ر c r o positive یہ r o positive یہاں پاس جوٹ جائے گا r co ھیک ہے اور یہاں پاس بھی ایک ocr یا c r لکھ سکتے ہو یہ جو بھی لکھنا ocr لکھو r co تو یہاں میں دو ھو گئے پیرا پیرا پی لگا دیا ایک ھیک چلو تھی آ جائے گا ایک ادھر سائید سے ایک ادھر سائید سے تو یہ کیا ہو جائے گا چلو تھی یہ بن جائے گا اپنا final product اور اس کے ساتھ by product بنا لوگے یہاں سے ایک x اور یہاں سے ایک hydrogen کمپلیٹ تھی ہو جائے گا اپنا پریڈر کارپٹ الکائلیشن نہیں رییکشن اسے ایسائیلیشن رییکشن بول جاتا ہے اے سی وائی ای 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 تھی آج سے میں نے ٹاپک کلیر کر دیا مطلب آپ پہلا چپٹر سارے سارے رییکشن کیمیکل پروپٹی فیزیکل پروپٹی جتنا میرا کروانا تھا جتنا آپ کے کورس میں تھا پورے کروا دیا اگلا لیکچر کل سے ہے جہاں پات ہم cbsc کی سال کریں گے سال کریں گے اس کے بعد نیڈ کے پھر جائی کے تو تب تک لئے اپنے دیان رکھئے اور ملتے اگلے ویڈیو پہ جائے ہن جائے بھارت